احبار ستائیسوہ باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیرے قیمت ٹھہرانے کے موافق خداون کے ہوں گے وہ بیس برس کی عمر سے لے کر ساٹھ برس کی عمر تک کے مرد کے لیے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی پچاس مسکال ہوں اور اگر وہ عورت ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت تیس مسکال ہو اور اگر کوئی پانچ برس سے لے کر بیس برس تک کی عمر کا ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مرد کے لیے بیس مسکال اور عورت کے لیے دس مسکال ہو پر اگر عمر ایک مہینے سے لے کر پانچ برس تک کی ہو تو لڑکے کے لیے چاندی کی پانچ مسکال اور لڑکی کے لیے چاندی کی تین مسکال ٹھہرائی جائیں اور اگر ساٹھ برت سے لے کر اوپر اوپر کی عمر ہو تو مرد کے لیے پندرہ مسکال اور عورت کے لیے دس مسکال مقرر ہوں پر اگر کوئی تیرے اندازہ کی نسبت کم مقدور رکھتا ہو تو وہ کہن کے سامنے حاضر کیا جائے اور کہن اس کی قیمت ٹھہرائے یعنی جس شخص نے منت مانی ہے اس کی جیسی حصیت ہو ویسی ہی قیمت کہن اس کے لیے ٹھہرائے اور اگر وہ منت کسی ایسے جانور کی ہے جس کی قربانی لوگ خداون کے حضور چڑھایا کرتے ہیں تو جو جانور کوئی خداون کی نظر کرے وہ پاک ٹھہرے گا وہ اسے پھر کسی طرح نہ بدلے نہ تو اچھے کے عوض برا دے اور نہ برے کے عوض اچھا دے اور اگر وہ کسی حال میں ایک جانور کے بدلے دوسرا جانور دے تو وہ اور اس کا بدل دونوں پاک ٹھہریں گے اور اگر وہ کوئی ناپاک جانور ہو جس کی قربانی خداون کے حضور نہیں گزرانتے تو وہ اسے کہن کے سامنے کھڑا کرے اور خواہ وہ اچھا ہو یا برا کہن اس کی قیمت ٹھہرائے اور اے کہن جو کچھ تو اس کا دام ٹھہرائے گا وہی رہے گا اور اگر وہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو جو قیمت تُو نے ٹھہرائی ہے اس میں اس کا پانچمہ حصہ وہ اور ملا کر دے اور اگر کوئی اپنے گھر کو مقدس قرار دے تاکہ وہ خداون کے لیے پاک ہو تو خواہ وہ اچھا ہو یا برا کہن اس کی قیمت ٹھہرائے اور جو کچھ وہ ٹھہرائے وہی اس کی قیمت رہے گی اور جس نے اس گھر کو مقدس قرار دیا ہے اگر وہ چاہے کہ گھر کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت میں اس کا پانچمہ حصہ اور ملا کر دے تب وہ گھر اسی کا رہے گا اور اگر کوئی شخص اپنے موروسی کھیت کا کوئی حصہ خداون کے لیے مقدس قرار دے تو تُو قیمت کا اندازہ کرتے وقت یہ دیکھنا کہ اس میں کتنا بیج بویا جائے گا جتنی زمین میں ایک خومر کے وزن کے برابر جو بو سکیں اس کی قیمت چاندی کی پچاس مسکال ہو اگر کوئی سالے یبلی سے اپنے کھیت مقدس قرار دے تو اس کی قیمت جو تُو ٹھہرائے وہی رہے گی پر اگر وہ سالے یبلی کے بعد اپنے کھیت کو مقدس قرار دے تو جتنے برس دوسرے سالے یبلی کے باقی ہوں انہی کے مطابق کاہن ان کے لیے روپائے کا حساب کرے اور جتنا حساب میں آئے اتنا تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت سے کم کیا جائے اور اگر وہ جس نے اس کھیت کو مقدس قرار دیا ہے یہ چاہے کہ اس کا فدیہ دے کر اسے چھڑائے تو وہ تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت کا پانچمہ حصہ اس کے ساتھ اور ملا کر دے تو وہ کھیت اسی کا رہے گا اور اگر وہ اس کھیت کا فدیہ دے کر اسے نہ چھڑائے یا کسی دوسرے شخص کے ہاتھ اسے بیچ دے تو پھر وہ کھیت کبھی نہ چھڑایا جائے بلکہ وہ کھیت جب سالے یبلی میں چھوٹے تو وقف کیے ہوئے کھیت کی طرح وہ خداون کے لئے مقدس ہوگا اور کہن کی ملکیت تھہرے گا اور اگر کوئی شخص کسی خریدے ہوئے کھیت کو جو اس کا مروسی نہیں خداون کے لئے مقدس قرار دے تو کہن جتنے برس دوسرے سالے یبلی کے باقی ہوں ان کے مطابق تیری تھہرائی ہوئی قیمت کا حساب اس کے لئے کرے اور وہ اسی دن تیری تھہرائی ہوئی قیمت کو خداون کے لئے مقدس جان کر دے دے اور سالے یبلی میں وہ کھیت اسی کو واپس ہو جائے جس سے وہ خریدہ گیا تھا اور جس کی وہ ملکیت ہے اور تیرے سارے قیمت کے اندازے مقدس کی مسکال کے حساب سے ہوں اور ایک مسکال بیس جیرہ کا ہو پرفقت چوپائیوں کے پہلوٹھوں کو جو پہلوٹھے ہونے کی وجہ سے خداون کے تھہر چکے ہیں کوئی شخص مقدس قرار نہ دے خواہ وہ بیل ہو یا بھیڑ بکری وہ تو خداون ہی کا ہے پر اگر وہ کسی ناپاک جانور کا پہلوٹھا ہو تو وہ شخص تیری تھہرائی ہوئی قیمت کا پانچھوان حصہ قیمت میں اور ملا کر اس کا فدیہ دے اور اسے چھڑائے اور اگر اس کا فدیہ نہ دیا جائے تو وہ تیری تھہرائی ہوئی قیمت پر بیچا جائے تو بھی کوئی مخصوص کی ہوئی چیز جسے کوئی شخص اپنے سارے مال میں سے خداون کے لئے مخصوص کرے خواہ وہ اس کا آدمی یا جانور یا موروسی زمین ہو بیچی نہ جائے اور نہ اس کا فدیہ دیا جائے ہر ایک مخصوص کی ہوئی چیز خداون کے لئے نہائیت پاک ہے اگر آدمیوں میں سے کوئی مخصوص کیا جائے تو اس کا فدیہ نہ دیا جائے وہ ضرور جان سے مارا جائے اور زمین کی پیداوار کی ساری دے یکی خواہ وہ زمین کے بیچ کی یا درخت کے پھل کی ہو خداون کی ہے اور خداون کے لئے پاک ہے اور اگر کوئی اپنی دے یکی میں سے کچھ چھڑانا چاہے تو وہ اس کا پانچ ماں حصہ اس میں اور ملا کر اسے چھڑائے اور گائے بیل اور بھیڑ بکری یا جو جانور چرواہے کی لاتھی کے نیچے سے گزرتا ہو ان کی دی یکی یعنی دس پیچھے ایک ایک جانور خداون کے لئے پاک تھہرے کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے اور نہ اسے بدلے اور اگر کہیں کوئی اسے بدلے تو وہ اصل اور بدل دونوں کے دونوں مقدس ٹھہریں اور اس کا فدیہ بھی نہ دیا جائے جو احکام خداون نے کوہ سینہ پر بنی اسرائیل کے لئے موسیٰ کو دیئے وہ یہی ہیں موسیٰ موسیٰ